اس بیچ پاکستان میں ایک بار پھر مسجدوں سے چرچوں پر حملے کا اعلان ہو گیا پاکستان کے لاہور میں رہنے والے عیسائی سمدائے کے لوگوں نے آروپ لگایا کہ کچھ دن پہلے فیصلہ باد میں ہوئے حملوں کی طرح ہی لاہور میں بھی عیسائی سمدائے کے لوگوں کو نشانہ بنانے کی سازش رچی گئی عیسائی سمدائے کے ان لوگوں کے مطابق جہاں کہ وہاں کے کچھ مسلمانوں نے ان لوگوں سے جانبوجھ کر جھگڑا کیا اور پھر وہاں کی ایک مسجد سے عیسائی سمدائے کے لوگوں کو سبق سکھانے کا اعلان کر دیا گیا جس کے بعد عیسائی سمدائے کے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگنے کو مجبور ہو گئے اپنی جان بچانے کیلئے وہ لوگ ایک جگہ چھپ گئے اور وہی سے پاکستان کی سرکار سے مدد مانگ ادھر فیصلہ باد میں بھی ایک چرچ کی دیوار پر دھارمک ناروں کے ساتھ ہی اس کا مطلب یہ کہ اس بات کا ویروت کرنے پر اُلٹا انہیں ہی قیمت چکانی ہوگی ادھر پاکستان کے سندھ پرانت کے کشمور میں سیکڑوں ہندووں نے پاکستان سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا ان لوگوں نے پچھلے کچھ دنوں میں سندھ پرانت میں رہنے والے ہندووں کو اگوا کیے جانے اور ان پر ہوئے اتیچار کے خلاف ویروت پردرشن کیا جس کے لیے سندھ پرانت کے کشمور میں اتنے ہندو جھٹے کہ وہاں کا ہائیوے جیم ہو گیا وہاں موجود لوگوں نے پاکستان کی سرکار سے اگوا کیے گئے ہندووں کو چھڑانے کی مانگ کی پتایا گیا کہ سیکڑوں کی سنکھیا میں جھٹے ان لوگوں نے اس ہائیوے کو قریب 34 گھنٹے تک کھلنے نہیں دیا اس بیچ پاکستان میں بجلی اور پیٹرول کے بعد جب چینی اب چینی کے دام آسمان پر پہنچ گئے وہاں بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے چینی کی قیمت ریکارڈ اونچائی پر پہنچ گئی پاکستان کے لوگوں نے آروب لگایا کہ وہاں کی سینہ نے پردے کے پیچھے سے پاکستان کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی جس کے بعد وہاں روزانہ استعمال ہونے والی چیزوں کے دام اچانک بڑھ گئے اور خاص طور پر چینی کے دام تو اتنے بڑھ گئے کہ اس نے وہاں دودھ اور آٹے کی قیمت کو بھی پچھار دیا پاکستانی اخباد نیوز کی ایک ریپورٹ کے مطابق وہاں چینی کا دام دو سو پانچ پاکستانی روپے پرتی کلو ہو گیا وہی دودھ پاکستان کے کئی شہروں میں ایک سو پینسٹھ سے لے کر دو سو پاکستانی روپے پرتی لیٹر میں ملنے لگا وہاں ایک کلو آٹے کی قیمت ایک سو اسی پاکستانی روپے ہو گیا پاکستان کے لوگوں نے آروپ لگایا کہ دوسرے دیشوں کو بیچے جانے کے ارادے سے چینی کو گوداموں میں بھر دیا گیا جس کی وجہ سے پاکستان میں چینی کے دام اتنے بڑھ گئے کہ وہاں کے لوگوں کے لیے اسے خرید پانا تک مشکل ہو گیا ادھر اتراخن کے ردر پریاغ میں منداخنی ندی میں گرے آدمی کا ریسکیو کیا گیا وہ سیلپی کے چکر میں اس ندی میں گر گیا تھا جس کا درانے والا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں وہ آدمی ندی کے تیز رفتار پانی کے بیچ فسا ہوا دکھائے دیا ندی میں پڑے پتھر کو پکڑ کر وہ پانی کے تیز بہاو کے بیچ زندگی کی جنگ لڑتا ہوا نظر آیا بتایا گیا کہ وہ آدمی جب ندی پر بنے پول پر کھڑے ہو کر سیلپی لینے کی کوشش کر رہا تھا تب ہی اس کا پیر پھسلا اور وہ ندی میں گر گیا لیکن گنیمت یہ رہی کہ پانی کے تیز بہاو نے اسے ایک بڑے پتھر کے پاس پٹک دیا جسے پکڑ کر وہ طاقتور لہروں کے بیچ کافی دیر تک تکا رہا جس کے بعد وہاں پولس اور SDRF کی ٹیم نے پہنچ کر اسے رسی کے سہارے سرکشت باہر نکال لیا ادھر اوڈیشا کے رائے گڑا سے خوف سے بھر دینے والا ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں ایک ہاتھی وہاں سے گزر رہی ایک بس پر حملہ کرتا دکھائی دیا ہاتھی کے حملے سے اس بس میں بیٹھے لوگ دہشت میں آ گئے اور اپنی جان بچانے کے لیے بس سے نکل کر بھاگنے لگے کیونکہ اس ہاتھی نے حملہ کر بس کا شیشہ توڑ دیا اوڈیشا کے رائے گڑا سے جو ویڈیو سامنے آیا اس میں وہ ہاتھی دوڑتا ہوا بس کی طرف جاتا دکھا اس گھٹنا سے ہر کمپ مجھ گیا اور چیخ فکار مجھ گئی لیکن وہ ہاتھی یہی نہیں رکا وہ بس کو دھکا دے کر اسے پیچھے کرنے لگا اس دوران وہاں کئی لوگ موجود تھے جنہوں نے اس ہاتھی کو بھگانے کی کوشش کی جس کے بعد وہ ہاتھی ان میں ایک آدمی کو دوڑانے لگا حالانکہ کسی طرح اس نے بھاگ کر اپنی جان بچائی اس ہاتھی نے وہاں جم کر اتپات مچایا جس کی وجہ سے لوگ خوف سے بھر گئے ادھر مدر پردیش کے اجین سے حیران کر دینے والا ایک ماملہ سامنے آیا جس میں ایک سوئے ہوئے آدمی کے اوپر ایک ڈمپر والے نے گٹیاں گرہ دی جس سے ان گٹیوں کے نیچے دب کر اس آدمی کی موت ہو گئے جس کے بعد وہاں چیخ فکار مجھے اور آنان فانان میں لوگوں نے خود ہی پھاوڑا لے کر گٹیاں ہٹانا شروع کر دیا تاکہ ان کے نیچے دبے اس آدمی کو جلد سے جلد باہر نکالا جا سکے لیکن کافی کوشش کے بعد جب تک لوگ اس آدمی کا ریسکیو کر پائے تب تک اس کی موت ہو چکی تھی پولس کے مطابق ماہدپور میں روڈ بنانے کے لیے وہ ڈمپر گٹیاں لے کر وہاں پہنچا تھا اور اس کے ڈرائیور نے لاپروہی میں وہ گٹیاں اس آدمی کے اوپر گرا دی